بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میامرالی آج ایک برتبہ پھر میں ساؤتھ کوریا کے اوپر ویڈیو بنانے والا ہوں کیونکہ الحمدللہ پچھلے ایک ماہ میں ہمارے ساؤتھ کوریا کے جو ویزا تھی یا ویزا کے سکسیس ریشو تھی وہ نائنٹی پرسنٹ تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کے اوپر دوبارہ ویڈیو بناؤں اور آپ کو لیٹس اپڈیٹ دوں کہ آپ بھی ساؤتھ کوریا کا ویزا پلائی کریں کیونکہ وہ آپ کو ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہائی ہیں سب سے پہلے تو میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو اس چینل کو اوپر نائے ہیں اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹریول سے مطلق امیگریشن سے مطلق آپ کو لیٹس انفرمیشن ملتی رہے اچھا جی ایک میں بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نمبر چونکہ ویڈیو کے اوپر ہوتا ہے اور آپ مکمل ویڈیو نہیں دیکھتے اور آپ فوراں مجھے کال کر لیتے ہیں حالانکہ میں نے ساری ڈیٹیل ویڈیو کے اندر دی ہوتی ہے تو اگر آپ نے بھی کال کرنی ہے تو اس سے پہلے پلیز ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں الحمدللہ یہ جو پچھلا منت گزرہ ہے جنوری ہمارے ساؤتھ کوریا کے ویزے تقریباً نائنٹی پرسن کے سکسیس ریشو رہی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں نے ویڈیو دے کر خود ویزا پلائی کیے تھے ان کی ویزا ریشو بھی ماشاءاللہ اچھی رہی ہے یہ سارا فیڈ بیک ہمیں آتا رہتا ہے لوگ اپنے ویزاز وغیرہ شیئر کرتے ہیں تو میں اس لیے سوچا کہ یہ ویڈیو دوبارہ آپ کے لیے بناوں اور آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا کسی کنٹری کا ویزا نہیں لگ رہا تو آپ ساؤتھ کوریا کا ویزا پلائی کریں ای ویزا ہوتا ہے ان کا پلائی کرنا بھی آسان ہے اور ویزا لگنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہائی ہیں اور اگر آپ ساؤتھ کوریا ورک کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں تو آپ یورپ کو بول جائیں گے اتنا زیادہ وہاں پہ کام کے موقع ہیں اور اس کے علاوہ تنخواہ بھی بہت زیادہ ہے آپ آرام سے وہاں پر سیٹل ہو کے جوب بھی کر سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ٹورسٹ ہیں جو اپنی ٹریول ہیسٹی امپروو کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی بیسٹ موقع ہے کہ وہ ساؤتھ کوریا کا ویزا پلائی کریں سب سے پہلے تمہیں ان کے آپ کو ڈاکومنٹ سے بتا دوں پھر میں آپ کو پلائی کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں ڈاکومنٹ سیمپل ہے جس طرح شنجن کنٹری کے ہوتے ہیں اسی طرح ساؤتھ کوریا کے بھی ہیں آپ کا پاسپورٹ جو کہ ایٹ منت تک ویلڈ ہونا چاہیے نیشنل آڈی کارڈ آپ کا انگلیش میں ہونا چاہیے تصویریں وائٹ بیک گرونڈ والی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا ایف آر سی ہونا چاہیے فیملی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہو یا پھر بہن بھائیوں کے ساتھ ہو تو ایف آر سی لگانا لازمی ہے پھر نیکس سیکنڈ بھی آ جاتے ہیں آپ کے فیننشنل ڈاکومنٹس جس کے اندر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آتی ہے بیزنس ہے تو ٹیکس رٹن چیمبر آف کامرس کا کارڈ سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ چیمبر آف کامرس سے ایک عدد ریکمینڈیشن لیٹر بھی ضرور لگائیں گے اس سے انشاءاللہ آپ کو ویزا ضرور ملے گا چانسز اس سے ہائی ہو جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں جی آپ کے ٹریول کے ڈاکومنٹس جس میں آپ کا ویزا اپلیکیشن فارم ہوتا ہے آپ کی اس میں ٹریول انشوران سے ساؤت کوریا کے لینے چاہیے لیکن ہوتل کی بوکنگ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ یہ لائن کی ٹکر جو ہے وہ بھی آپ نے بوک کروانی ہے ایک اچھا سا کور لیٹر لکھنا ہے کیونکہ سب سے پہلے ویزا فیسر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہی آپ کا کور لیٹر ہی دیکھتا ہے تو یہ صرف ڈاکومنٹس ہیں جی اس کے بعد اگر کوئی پروپٹی کی آپ لگانا چاہیں اپنی فائل کو مضبوط کرنے کی تو لگا سکتے ہیں بات کرتے ہیں طریقہ کار کی تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے کوریا کی جو افیشل ویب سائٹ ہے ان کی امبیسی کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ نے جانا ہے اور وہاں پر جا کر آپ نے آن لائن ہی سارا مکمل فارم فیل کرنا ہے آپ سے سٹیپ بسٹیپ ساری دیٹیل پوچھا جائے گا سب سے پہلے آپ کے ایڈنٹیفکیشن دیٹیل تو پھر آپ کے وہاں پہ جانے کی دیٹیل ہوتل کی دیٹیل کا اڈریس وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے آن لائن فیل کر لینی ہے اور اس کے اینڈ پہ جب فارم کو آپ سمیٹ کریں گے تو پھر آپ کا جو فارم ہے وہ کوریا لینگویج میں کنورٹ ہو جائے گا لیکن سٹیل انگلیش میں بھی رہے گا اس فارم کو آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے اور ساتھ میں نیچے اس کے سائن کر لینے ہے ڈیٹ لکھ لینی ہے تو یہ آپ کا تقریبا میں سمجھتا ہوں فرس سٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف ساؤتھ کوریا کا ویزا پلائی کرنے کے لیے آپ کو کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو مطلب اپوائنٹمنٹ نہیں لینے پر تیس میں ٹھیک ہے آپ نے سیمپل وہ فارم لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ڈاکومنٹ ساتھ میں لگانے ہیں جیسے پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ جو پہلے ڈاکومنٹ سے بتا چکا ہوں سارے آپ نے ڈاکومنٹ ساتھ لگانے ہیں اور ایک اچھی سی فائل آپ کی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کو لے کے آپ نے چلے جانا ہے ڈریکٹلی ساؤتھ کوریا اسلام آباد میں موجود ہے وہاں پر وہاں پر فارمل صاحب سے انٹرویو ہو سکتا ہے بیسیک صاحب کے جانے کے پرپس کے بارے میں آپ کے ہوتل کا پوچھ سکتے ہیں یا پھر جو آپ نے ٹریول پلین دی ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور یہ چیزیں بھی ضرور پوچھیں گے آپ پاکستان میں کیا کرتے ہیں صرف یہ فارمل صاحب جو آپ انفرمیشن آر این کو دے چکے ہیں وہی آپ سے دوبارہ پوچھے جائیں گی اس کے بعد یہ آپ کے فائل سمیٹ کا لی جاتی ہے آپ کا پاسپورٹ رکھ لیے جاتا ہے آپ سے فیس لے کر جو کہ تقریباً اٹھارہ ہزار ابھی ہوگی ہے فیس لے بڑھ گی ہے پہلے بارہ ہزار سے ابھی اٹھارہ ہزار ہوگی ہے وہ فیس لے کر آپ کو ایک سلپ دے دی جاتی ہے تو اس سلپ سے ہی آپ جو آپ اپنا ویزا جو آپ وہ ٹریک کرتے ہیں تقریباً یہ سارا پوسیجر جو ہے وہ دس دن کا ہوتا ہے دس دن میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے اور آپ گیار میں دن جو ہے اس کے اوپر ٹریول کر سکتے ہیں یا باروینے جب بھی آپ کا جو ٹریول پلان ہے اس کے مطابق تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کال کے حالات میں جب بہت زیادہ ویزا جو ہمارے ریفیوز ہو رہے ہیں ایم ان کے چھوٹی چھوٹی کنٹری کے بھی ریفیوز ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک بیسٹ موقع ہے اچھا موقع ہے کہ سورت کوریا کا آپ ویزا پلائی کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس میں ویزا گرانڈ ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہائی ہیں اس کے لئے وہ لوگ جو ہماری کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کریں گے اس وارس ایپ کی نمبر کے اوپر ہم ان کے ڈاکومنٹس دیکھیں گے ہم سمجھیں گے تو پھر ہم ان کو ضرور انشاءاللہ گائیڈنیس بھی دیں گے کنسلٹنسی بھی دیں گے اور مکمل اینڈ تک ویزا جب تک کمپلیٹ پروسیس نہیں ہوتا تب تک انشاءاللہ ان کو گائیڈ کریں گے یہ تھی جی لیٹس انفرمیشن ساؤتھ کوریا کے حوالے سے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی کنٹری کی ویزا سکس ریشو زیادہ ہوتی ہے تو میں آپ سے شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں اس ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کر دینا ہے تاکہ انفرمیشن دوسروں تاکہ بھی پہنچے مجھے اپنے دعوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کال ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ